وَنُسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِنَا وَبَولَانَا مُحَمَّدٍ رَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْحَبِيبِ الْأَمِينِ الْمَكِينِ الْكَرِيمِ الرَّوْفِ الرَّخِيمِ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَاكِلْ لَا تَشْعُرُونَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَدِيمِ قابلِ سَدْتَذِمُ وَتَقْرِيمِ جمیع علماء کرام مؤذد مختشم جملہ حاضرین و سامائین اور عزیدانِ قرامِ قدر اللہ رب العزت کی ذاتِ گرامی کا کروڑ ہا مرتبہ شکر ہے کہ جس کی توفیق اور حاقہ علیہ السلام کے بابرکت قدموں کا صدقہ آج ہم مہانہ درسِ قرآن کی اسبابرکت اور باوقار مجلس میں حاضری کی سعادت پا رہے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو شرفِ قبولیت عطا فرمائے اور یہی مبارک لمحات ہمارے لئے فلاحِ دارین بھی بنا دے اور قیامت کے دن بخشش کا سامان بھی بنا دے چونکہ یہ درسِ قرآن محرم الحرام کے آئیام میں آیا ہے تو ایمانی غیرت یہ تقاضہ کرتی ہے کہ جن کے آئیام ہیں انہی کا ذکر کیا جائے لیکن آج ایام والوں کا ذکر تو بعد میں ہوگا پہلے ایک نہائید تحقیق شدہ مضمون آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ محرم الحرام کی ابتدا میں بلکہ دس محرم کو ادھر ایک مسجد میں پروگرام ہوا تھا غالباً فاروقی مسجد کیا مسجد کا نام فاروقی جا ادھر سے بھی اور پھر پچھلے درسِ قرآن پر بھی لوگوں کی یہ پرزور فرمائش تھی کہ ذکرِ امامِ عالی مقام تو کسی کی زبان کا محتاج نہیں ہے یہ وہ ذکر ہے جو خود رب بھی کرتا ہے خود رب بھی کرتا ہے لیکن وہ انسان جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ بنا اور جس کی وجہ سے کربلا کا مارکہ پیش آیا اس کا بھی کچھ کا کچھ تعرف ہمیں ہونا چاہیے بولی یہ ہونا چاہیے نا کیونکہ پھر بعد لوگ وہ بہام کا شکار ہوتے ہیں کسی کے موں سے اس کے ساتھ رحمت اللہ علیہ سن لیا تو ایمان متضلدل ہو گیا کہ ہے تو یہ بھی مسلمان اور اس جیسے لائن کے ساتھ خدا کی رحمت کا ذکر کرتا ہے ایمان متضلدل ہوتا ہے تو آج کی گفتگو نہائی توجہ کے ساتھ ہم تنگوش ہو کر سمجھنے اور دل میں جگہ دینے کے قابل ہے میں آج زیادہ وقت کسی پہ لگاؤں گا اور پھر اینڈ پر انشاءاللہ شام کے سفر کی تھوڑی بات کریں اور آج آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ یزید کون تھا اس لئین کا کردار گیا تھا اور چودہ سو سال سے لے کر آج کے دن تک حق کے آئیمہ بات یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ یزید لائین کے دور کی خبر تاج دارہ کائنات نے اپنی زندگی میں تین بار دی تھی کتنی بار بولیے تین بار اب وہ لوگ غور کریں کہ جو یزید کو قتل حسین سے بری ذمہ قرار دینے پہ اپنی ناپاک کوشش کر رہے ہیں پہلی بار جب آقا علیہ السلام نے یزید کا نام لے کر اور یہ زبانِ مصطفیٰ تھی اور حقیقت میں وہیِ خدا تھی پچھلے پروگرام پر بھی شاید میں نے جب بات کی تھی کہ آقا حسین علیہ السلام کی بچپن پیدائش سی کی زندگی سے لے کر آقا کے وصال تک آقا علیہ السلام کے وصال تک پانچ بار جبرائیلِ امین شہادتِ حسین کی خبر لے کر آئے اور اس واقعہِ کربلا کو یہ فضیلت حاصل ہے یہ اہمیت حاصل ہے کہ کوئی تاریخ کا واقعہ ہو یا حدیث ہو ہمیشہ اس حدیث کو روایت کرنے والا کوئی نہ کوئی راوی ہوتا ہے بتائیے کیا ہوتا ہے راوی ہوتا ہے یہ جو ہماری حدیث کی دنیا میں بیعث علماء کی چلتی ہے یہ حدیث صحیح ہے یہ ضعیف ہے یہ حسن ہے یہ فلان درجہ کی ہے حدیث کے متن پر بحث نہیں ہوتی حدیث کے متن کا تو ایک چھوٹا سا ٹھکڑا ہوتا ہے وہ پیچھے جتنی فہریست ہوتی ہے کہ یہ حضرت ابو حریرہ نے فلان سے سنا اس نے فلان سے سنا اس نے فلان سے سنا یہ جو ایک پوری لائن اور سطر ہے یہ رابیوں کی ہے اور بحث ہمیشہ رابیوں پر ہوتی ہے جتنا رابی پختہ ہوگا اتنا واقعہ پختہ ہوگا حدیث کی صحت کا سارا دار و مدار رابی پر ہے رابی جتنا مستقم مزاج ہوگا قابل اعتماد ہوگا اتنی حدیث کا اعلیٰ درجہ ہوگا اس کا مطلب ہے کہ رابی کی زبان حدیث کو اعلیٰ بناتی ہے حدیث کو حسن بناتی ہے صحیح بناتی ہے تو اگر ایک رابی سچا ہو صادق ہو اور اس سے سنے ہوئے جملے احسن ہو سکتے ہیں تو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کربلا کا رابی کون ہے بتا دینا چاہتا ہوں کربلا کا کائنات میں سب سے پہلا رابی میں نہیں ہوں آپ نہیں ہیں صحابہ اکرام نہیں ہیں اور خود ذات مصطفیٰ بھی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کربلا کے واقعہ کا سب سے پہلا رابی خود خدا ہے تو میں نے کہا کہ پانچ بار اس نے روایت کر کے حضور کو بھیجا جبرائیل کے ذریعے کہ جاؤ میرے محبوب کو کہہ دو پہلی بار آئے تو آ کے اتنا عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی امت کے کچھ لوگ آپ کے نواسے کو شہید کر دے گئے دوسری بار آئے تو عرض کیا یا رسول اللہ وہ بنو امیہ کا ایک بدبخت حکمران ہوگا جو آپ کے نواسے کے قتل کا سبب بنے گا تیسری بار آئے تو یزید کا نام بھی بتا دیا یہ پہلا موقع تھا یہ پہلا موقع تھا کہ آقا اسلام نے اپنی زندگی کے اندر یزید کا نام لے کر بتا دیا تھا کہ یہ وہ دنیا کا کتہ ہوگا جو میرے نواسے کی شہادت کا سبب بنے گا چوتھی بار آئے تو کربلا کا نام بھی بتا دیا اور پانچ بھی بار آئے تو کربلا کی مٹی بھی ساتھ لے گا یہ اہمیت ہے تو یہ پہلا موقع تھا کہ آقا نے یزید کا نام لے کر اور دوسرے موقع پر حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ ایک سٹھ ہجری کی ابتدا سے پناہ مانگا کرو ایک سٹھ ہجری کی ابتدا کیے سے پناہ مانگا کرو کہ میری امت کے کچھ لونڈیں حکومت پر بیٹھیں گے تخت سلطنت پر بیٹھیں گے اور وہ میری شریعت میں رد و بدل کریں گے امام بخاری رحمت اللہ علیہ السادیس کے تحت لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ان لونڈوں میں جو پہلا لونڈا تھا وہ وقت کا یزید تھا وہ یزید تھا اور تیسری حدیث پاک جس میں آقا نے جزید کا نام لیا آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے باپ خلافت راشدہ چلے گی خلافت راشدہ چلے گی اور نظام سلطنت عدل پر قائم ہوگا انصاف پر قائم ہوگا اور وہ شاہد جو سب سے پہلے میری سنت میں ردو بدل کرے گا اور میری شریعت میں ردو بدل کرے گا جو سب سے پہلا شخص ہوگا اس کا نام یزید ہوگا یہ آقا کی خود فرمودات ہے وہ پہلا شخص کون ہوگا یزید ہوگا حضورﷺ نے نام لے کر بتا دیا اب بھی کسی کو شک ہوگا اور پھر اس نے کیا کیا ردو بدل کیا آؤ تمہیں تاریخ کے آئینے میں بتاؤں اور کوئی عام کتابوں کے حوالہ جات میں ساتھ لکھ کے نہیں لیا القامل کو اٹھائیے البدایا ونہایا کو اٹھائیے تاریخ تبری کو اٹھائیے جن پر پوری اہل سنت کا مدار ہے اور اہل سنت کا کوئی عالم دین ان کتابوں کی روایت کی رد کرنے کی جررت نہیں کر سکتا رد کی جررت نہیں کر سکتا حضرت شاہ عبدالحق محدث دہل بھی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ وہ جس زمانے کی تاجدار کائنات میں پناہ مانگنے کا حکم دیا تھا وہ زمانہ شروع ہی سلطنت یزیدیت سے ہوا ہے یزیدی سلسل سے وہ دور شروع آئے اور حضرت ابو حریرہ اس روایت کے چونکے راوی ہیں اس روایت کے آپ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے حضور کے دوبان سے یہ سنا تو میں ایک سکھ ہجری سے پناہ مانگتا تھا کہ باری تعالی اگر میری محبت تجھے قبول ہے اگر مصطفیٰ کی حلامی تجھے قبول ہے اگر میرا حضور کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تجھے قبول ہے اگر میرے سجدے یہ پوٹی پوٹی ریاضتیں تجھے قبول ہیں تو ایک سٹھ ہجری سے پہلے مجھے موت دے دینا تو کتب تاریخ میں آتا ہے کہ ساٹھ ہجری میں حضرت ابو حریرہ کی وفات ہو گئی حضرت ابو حریرہ وہ عاشق مصطفیٰ ہے کہ جو یزید کی حکومت کے میں سانس لینا بھی گوارہ نہیں کرتا سانس لینا مگوارہ نہیں کرتا اب ایک سوال دینوں میں آتا ہے ایک سوال کہ جب یزید نے بیعت امام علی مقام سے مانگی تھی اور تو کوئی جگڑا نہیں تھا بولیے کہ کوئی اور بھی سنائے میں اکثر لوگوں سے یہ پوچھتا ہوں سوال کرتا ہوں مجھے بتاؤ کسی عالم سے تم نے سنا ہو چودہ سو سالوں میں کسی محدث سے سنا ہو کسی مفسر سے سنا ہو کسی معرخ کی کتاب سے پڑھا ہو تو مجھے بتا دو میں کم علم آدمی ہوں میرا علم میں اضافہ ہو جائے کبھی یزید نے کہا تھا کہ حسین نماز نہ پڑھنا اگر تو نے نماز پڑھی تو تجھے قتل کرتا کبھی کہا تھا یزید نے بولیے یہ یزید کی ڈیمان تھی نہیں تھی کبھی اس نے کہا تھا روضہ نہ رکھنا اگر تجھے سہری کے وقت اٹھتے دیکھ لیا تو قتل کروا دیگا یہ اس کی ڈیمان ہی نہیں تھی اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ حج کا موسم آ رہا ہے تجھے احرام میں نہ دیکھوں تجھے کعبے کا تواف کرتے ہوئے نہ پاؤں ورنہ قتل کروا دوں گا یہ اس کی ڈیمان ہی نہیں تھی بولیے یہ باتیں کبھی آپ نے سنی ہے بولیے تاکہ بات متفقہ لیا ہو جائے نا بات پکی ہو جائے آپ میری تعیید میں بولیں گے بات پکی ہو جائے گی کیونکہ پھر آپ کو میں مکرنے نہیں دوں گا اگلی باتوں میں پھر آپ کو میں مکرنے نہیں دوں گا ابھی آپ نے خود میری تعیید کر دی ہے کہ یزید نہ نماظوں سے منع کرتا تھا نہ روبوں سے منع کرتا تھا نہ ذکاہ سے منع کرتا تھا نہ حج سے منع کرتا تھا اس کی جسٹ ایک ڈیمان کی کیا میرے ہاتھ پر بیعت کر یہی سنا پڑا ہے نا بولیے میرے ہاتھ پر بیعت کر افسوس یہ ہے ہم نے کبھی اس بیعت کے پردے کو اٹھا کر نہیں دیکھا اس کی اندر کیا ہے ارے وہ کون سی بیعت تھی اس بیعت کا سم سبا کیا ہے کیا یہ وہ بیعت تھی جو آپ سیال شریف جا کے کرتے ہیں کیا یہ وہ بیعت تھی جو آپ گوللہ شریف جا کے اپنے پیر کے آتھ پر کرتے ہیں کسی کے آتھ پر بیعت میری بھی ہوگی کسی کے آتھ پر آپ کی بھی ہوگی آپ نے جو اپنے پیروں سے بیعت کر رکھی ہے کیا یہ دیماند کی یدید کی کیا یدید پیر بننا چاہتا تھا ماذ اللہ حسین کا مرید کرنا چاہتا تھا نہیں وہ یدید پلید ہو کر بھی اتنا جانتا تھا کہ کائنات کے کل پیروں کا پیر خود حسین ہے وہ کوئی اندہ نہیں تھا اسے پتا تھا یہ وہی حسین ہے جسے مصطفیٰ کندو پہ اٹھاتا تھا وہ جانتا تھا اسے کس بات کا بلے کا تھا اس نے مرید نہیں بنانا چاہا اس نے جسٹ اتنی گزارش کی ہے کہ میری تائید کر دیں میری تائید کر دیں ایک مجھے بس اپنا ووٹ میرے خاتے میں لال لے مجھے حکمران تسلیم کر لے اس بائیت کا مقصد سوائے ایک ووٹ کے کچھ نہیں میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں چیلنج کے ساتھ یارو کمال نہیں ہو گیا کمال نہیں ہو گیا کبھی غور کیا پر کریں کیوں کسی نے بتایا ہو تو کریں کسی نے بتایا ہو تو کریں ہمارے ووٹ گلیوں کی نالیوں پہ بک جائیں روڈ کے سولنگ پہ بک جائیں اور حسین اسی ووٹ کے پیچھے علی اکبر دے دے کبھی غور کیا تھا کبھی غور کیا تھا کہ اکبر دے دوں گا تجھے ووٹ نہیں دوں گا اب باس دے دوں گا تجھے ووٹ نہیں دوں گا اور نمازوں کا درست دینے تھا لو کہ حسین نے آخری سجدہ کیا تھا اور میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ سجدہ وہ تو حسین کی زندگی کا آخری لمحہ تھا وہ جو کربلا میں سجدہ کیا تھا انہیں کار نہیں ہے وہ جو امام علی مقام نے سجدہ کیا تھا وہ تو حسین کی زندگی کا آخری لمحہ تھا آخری لمحے درست نماز کا دیا وہ تجھے نماز کا درست یاد ہے اور جو درست مدینہ سے چلتے وقت دیا وہ ہم بھول گئے جو درست مدینہ سے چلتے وقت دیا وہ بھول گئے وہ درست یہ تھا کہ لوگوں کٹ جانا مر جانا تمہارا کچھ رہے جانا رہے پر کبھی ظالم کا ساتھ نہ دینا قسم کھا کر بتاؤ مسجد میں بیٹھے ہو کہ آج یہ درست حسین نے کہ آج اس پر خطاب ہوتے ہیں کہ آج کسی کے لیکچر میں یہ باتیں ہیں اگر ہمارے بیوبروں سے درست حسین کی یہ صدا جائے خدا کی عزت کی قسم معاشرہ صدر جائے معاشرے میں تبدیل ہی آجائے ہمیں مسجدوں میں حسین یاد رہتا ہے معذرت کے ساتھ معذرت کے ساتھ اگر میں سید نہ ہوتا تو میں بھی یہ باتیں نہ کرتا مجبور ہوں سچے گھر سے تعلق ہے سچ بولتا ہوں میری مجبوری معاف کر دینا مجھے ہمیں حسین مسجدوں میں یاد رہتا ہے کرسنوں پہ یاد رہتا ہے نمبروں پہ یاد رہتا ہے مجالس میں یاد رہتا ہے ماتمی جلوسوں میں یاد رہتا ہے مگر کون تمہیں پوچھنا چاہتا ہوں جب بند کمرے کے اندر تجھے ضمیر کے سعودے کی بات آتی ہے اس وقت تجھے حسین یاد کیوں کیا کسی کے پاس جواب حسین نے تو پہلا دا رہتا دیا ہے کہ جب بھی کبھی ضمیر کے سعودے کی بات ہو آئے آئے جب بھی کبھی ضمیر کے سعودے کی بات ہو اے میرے نام پہ رونے والو ڈٹ جانا تم حسین کے انکار کی طرح ڈٹ جانا تم حسین کے انکار ہم نے حسین کی شہادت کو بڑا حلقہ جانا ہے ہم نے یہ سمجھ لیا دس نے رو لیا حسینیت کا حق ادا ہو گیا نیسلے سجالی مجل سے کروالی حسینیت کا حق ادا ہو گیا نا نا نام کا حسینی نہ پانے کردار کا حسینی کردار کا حسینی اب ایک سوال باقی پھر وہ میرے مضمون کی طرف آ رہا ہے اچھا صدیق اکبر کی بھی بیعت ہو گی کیا ہو گی فاروق اعظم کی بھی بیعت ہو گی عثمان غنی کی بھی بیعت ہو گی مولا کائنات علی و مرتضی کی بھی بیعت ہو گی ان کے بعد پھر امام حسن کی بھی بیعت ہو گی اچھا یہاں ایک بات بڑی لذیش آپ کو سمجھاؤں بڑی لذیش بھئی ہمارا ذیم تصور تو یہ ہے نا کہ کوئی بات نہیں یہ ساتھ جس کا مردی دے لو میں نے تو داڑی رکھی ہوئی ساتھ جس کا مردی دے دیں میں تو سر پہ ٹوپی پگڑی پہنتا ہوں نا ساتھ جس کا مردی دے دوں میں تو نماز پڑتا ہوں نا یار یہ چیز امام حسین نے کیوں نہ سوچی وہ کہتے لے جدید تری بیعت کر لیتا ہوں یا موج کر خزانہ تُو لوٹتا رہے لوگوں کی حقوق تُو پعمال کرتا رہے جو حرام غدگیاں وہ تُو کرتا رہے میں تو نانا کا گدی نشین ہوں میں تو مسجد نبوی کا امام ہوں بس مجھ سے نانے کا ممبر نہ لینا سعودہ کر لے اور میں تمہیں آج وہ خط پڑھانا چاہتا ہوں خط پڑھانا چاہتا ہوں جو آخری خط مکہ میں پہنچے تھے تھا تب امام حسین تو یدید نے کا آخری خط لکھا تھا امام حسین کے نام القامل میں بھی ہے تاریخِ تبری میں بھی ہے تاریخِ بغداد میں بھی ہے تاریخِ دمشق میں بھی ہے جملہ کتابوں میں ہے یدید نے کہا تھا پھر حسین اگر میری بیعت نہیں نہ کرتا تو پھر ایک سعودہ کر لے یہ وہ سعودہ ہے جو آج ہم نے کر رکھا ہے حسین ہے کہ مجھ سے سعودہ کر لے کیا یدید کہتا ہے تو میرے رستے میں نہ آ میں تیرے رستے میں نہ جاتا ایک فکرہ جس میں پورا دین بند ہے پورا دین تو میرے رستے میں نہ آ میں تیرے رستے میں نہ جاتا مقصد کیا تھا درسِ قرآن تو دے میں تجھے منع نہیں کرتا درسِ حدیث تُو دے میں تجھے منع نہیں کرتا نانے کی گدی پر بیٹھ کر لوگوں کو مرید تُو کرتا جا میں تجھے منع نہیں کرتا ممبرِ رسول پر جمعے کے خطبے تُو دے میں تجھے منع نہیں کرتا مسلح پر امامت تُو کروا میں تجھے منع نہیں کرتا پر ادھر قوم کے ساتھ جو میں کرتا رہوں تُو مجھے منع نہ کر تُو اپنے ضمیروں سے رات کو پوچھئے کیا حسین نے یہ سعودہ قبول کر لیے تھا ہم نے کیوں کیا ہے پھر نام کے حسین ہی ہوگے نا پھر ہمارا حسین کا تعلق فقط رونے دونے تک رہا کردار تک نہ گئے اب وہ سوال کا جواب سکنا چاہتا ہوں کہ آخر یزید میں برائی کیا تھا یزید کا کیا کارنامہ تھا آپ کو اپنا بیٹا پیارا ہے تو کیا حسین کو علی اکبر نہیں تھا کیا حسین کو علی اکبر نہیں تھا پیارا تھا پر سب کچھ دے دیا مگر ظالم کا ساتھ فاسق و فاجر کا ساتھ چور ڈاکو قاتل کا ساتھ نہیں دیا خرابیاں کیا تھا وہ چند آپ کو گن کے سناتا ہوں تمہیں سمجھ آ جائے گی یزید کیا تھا یزید کے بہت جرائم ہیں لیکن میں اگر اس کے تفصیل میں جاؤں تو پھر تین گھنٹے بھی کم ہیں جتنی حسین کی شان بلند ہے ادھر اتنی بدیاں بلند ہیں جتنا حسین آجل ہے یہ بدبخت اتنا ظالم ہے اگر ادھر سبر کی انتہا کوئی نہیں تو ادھر ظلم کی انتہا بھی کوئی نہیں یہ بات سعیدہ دینب نے کوفہ میں اپنے خطبے میں کہی تھی وہ آگے چل کے سنا ہوا پہلا جرم یزید کا یہ تھا پہلا جرم یزید کا یہ تھا کہ امام راقبی اسمانی فرماتے ہیں کسرت کے ساتھ جھوٹ بولتا تھا کسرت کے ساتھ جھوٹ بولتا تھا امامی آلی مقام نے فرمایا میرے نانے نے مجھے سچ بولنا سکھایا ہے میں صدیقوں کا بیٹا ہوں میرا باپ بھی صدیق ہے میرا نانا بھی صدیق ہے میری والدہ صدیق کا ایک کائنات ہے صدیقوں کا خون ہو کر کبھی جھوٹے کے آگے بک نہیں سکتا سچوں کا خون ہو کر کبھی جھوٹے کے آگے بک نہیں سکتا اور جو جھوٹوں کے آگے بک جائے وہ سچوں کا خون ہو نہیں سکتا فیصلہ کرنا ہوگا جو بک جائے وہ سچوں کا خون ہو نہیں سکتا دوسرا جرم یزید کا یہ تھا کہ حرام خور تھا رزقِ حرام کھاتا تھا اب حسین کا جواب ہی ملتا ہے کہ فاطمہ کا پاک دودھ پینے والا سجدہ کائنات کا پاک دودھ پینے والا حرام خور کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا اس کا مطلب ہے کہ پاکیزہ خون والا حرام خور کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا اور جو حرام خور پہ ہاتھ پہ بیعت کر لے اس کا اپنا خون پاک رہ نہیں سکتا اس کا اپنا خون پاک بھئے تو کھرے سو دے ہیں نا بولیے کھری دکان سے کھرہ مالی ملتا ہے وہ کبھی پاک رہ نہیں سکتا تیسنا جنرم اس کا یہ تھا اس بدبخت نے شریعت محمدیہ میں تبدیلی کی شریعت مصطفیٰ علیہ السلام میں تبدیلی کی وہ جو آقا علیہ السلام نے پہلے فرما دیا تھا پچاس سات برس پہلے کہ وہ جو میری سنت اور میری سیرت میں رتوہ بدل کرے گا وہ دنیا کا سب سے پہلا بترین شخص وہ یدید ہوئے گا اس نے پہلا کام کیا کیا اس نے شراب کو جائد کیا ایک ہوتا ہے خود شراب پی لینا اس کے بھی جرم ہونے میں شک نہیں ہے کیونکہ شراب کلیتن حرام ہے کلیتن حرام ہے جو پیتا ہے یا بیچتا ہے یا اس کی کمائی کھتا ہے سب ہرام ہے سب ہرام ہے مگر اس نے ظلم کنتہا یہ کی ظلم کنتہا یہ کی کہ صرف خودی شراب بھی نہیں تھا اس نے اعلان کر دیا اعلان کر دیا کہ شراب جائد ہے جو پینا چاہے کوئی ہرام ہے بتائیے یہ شریعت میں تبدیلی ہے بولیجے رد و بدل ہو گیا نا شریعت کا وہ حضور کا فرمان سچا ہو گیا اور یہاں تک مہرخی نہ لکھا یہاں تک کہ آپ کے گھر میں کوئی آئے تو آپ پیپسی پلاتے ہیں مشروب پلاتے ہیں دودھ پلاتے ہیں اس بدبخت کے دربار میں جو بھی وفد آتا تھا یہ مشروب کی بجائے شراب پلاتا تھا گویا امام علی مقام نے یہ پیہام دیا ہے کہ مر جانا مپ جانا پر کبھی شرابی کی حمایت بولیے کبھی شرابی کی حمایت نہ کرنا پھر اس کا جو سب سے بڑا کارنامہ تھا کارنامہ بد وہ یہ تھا اس نے بیٹی اور بہن اور ماں کے ساتھ نکاح کو جائل قرار دی کہاں ہے یزید کو ماننے بانے اگر آپ کا پیر ہے تو ہمیں کوئی اتراز نہیں میں تو اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں میں گالی کسی کو نہیں دیتا نہ مجھے گالی سکھائی گئی ہے میں اخلاق کے دارے میں رہ کر محبت کے لبادہ میں رہ کر ان کے لئے دعا کرتا ہوں کہ جن کے دل میں یزید کا پیار ہے خدا قیامت کے دن ان کا حشر یزید کے ساتھ کر دے اور جن کو حسین سے پیار ہے قیامت کے دن حشر حسین کے ساتھ بھئی میں نے بد دعا تو نہیں نا دی بولیے نا میں نے بورا تو نہیں کہا بد دعا تو نہیں دی دعا دی ہے نا اور ان کی نظر ایک شیر بھی کرتا ہوں کہ تیرے یزید نے کاٹی رگے شریعت کی یہ رگے کاٹنا نہیں تو کیا ہے تیرے یزید نے کاٹی رگے شریعت کی میرا حسین شریعت کو عام کرتا ہے اگلہ جملہ سنیں اگلہ جملہ میں تو کسی کے پیر کی بھی تعریف ہی کرتا ہوں گالی نہیں دیتا تعریف سنیے کہ میں اس کے پیر کی تعریف کیا کرنے لگا تیرے یزید نے کاٹی رگے شریعت کی میرا حسین شریعت کو عام کرتا ہے تیرے یزید پہ لانت کرے جہاں سارا میرے حسین کو خود اللہ سلام کرتا تیرے یزید پہ لانت کرے جہاں سارا میرے حسین کو خود اللہ سلام کرتا ہے اس ظالم کے دور میں حدیث پاک میں آتا ہے حدیث پاک میں آقا نے فرمایا خبردار میرے مدینہ کے درخت بھی نہ کھار مدینہ کی حرمت کا ذکر کرتے ہو اور آقا الاسلام نے بڑی پیاری بات فرمائی قطبِ حدیث بری پڑی آقا نے فرمایا جس نے میرے مدینہ والوں کو تنگ کی جس نے مدینہ کے رہنے والوں کو تنگ کی جس نے مدینہ میں رہنے والوں کو خوف دیا میں محمد اس پر خدا کی لانت گالتا ہوں آقا نے فرمایا خدا کی اس پر لانت ہو جو مدینہ میں رہنے والوں کو تنگ کرتا ہے جو میرے شہر مدینہ کے باسیوں کو تنگ کرتا ہے اس پر خدا کی لانت ہو لانت ہو ایک طرف یہ حدیث رکھنے اور ایک طرف یزید کی مدینہ پر چڑھائی کر رہے ایک ہزار فوجی دستا کتنا ایک ہزار فوجی دستا اس بدبخت نے اپنے دور حکومت میں مدینہ پاک پر چڑھائی کرنے کے لئے پیدا جاؤ مدینہ کو تباہ و برباد کر دو اور اس نے جو پہلا جملہ کتب تاریخ میں آتا وہ یہ تھا اس نے اپنے فوجیوں سے کہا میں مدینہ کی ہر عورت تم پر حلال کرتا ہے مدینہ کی ہر عورت تم پر حلال کرتا ہے بتائیے کیا اس دور میں عورتوں میں صحابیوں کی بیٹیاں نہیں تھے تابہ تابین کی بیٹیاں نہیں تھے کہتا ہے تین دن تم پر مدینہ حلال ہے اور ایک نہیں درجن و کتب میں اس لائین کے دور میں اور مدینہ پر چڑھائی کے دور میں اور مدینہ پر حملہ کرنے کے دور میں ایک ہزار عورت نے ناجائز بچہ پیدا کیا ایک ہزار عورت یہ ہے تمہارے پیر کی شان اور پھر اس پر ظلم کی انتہا یہ ہے کہ وہ مسجد مصطفیٰ جسے دیکھنے کو ہماری آنکھیں برسے اس مسجد کے ایک مینار پر کائنات کی ساری مسجدیں قربان کر دی اور وہ شہر مصطفیٰ کہ فرمایا کہ مکہ کو حرم ابراہیم نے بنایا تھا مدینہ کو حرم میں مصطفیٰ بنا رہا ہوں مصطفیٰ بنا رہا ہوں اور آقا نے فرمایا تھا باری تعلیٰ مدینہ میں اگر ایک برکت ہے بقہ میں ایک برکت ہے تو مدینہ کو دو برکتیں دے مدینہ میں دبل برکت ہے اس نے اس مسجد مصطفیٰ میں جس کو بنانے کے لیے میرے رسول نے خود گارہ اٹھایا اپنے پوشت پر خود پتھر اٹھائے اور مسجد نبی تعمیر کی اس مسجد کے ستونوں کے ساتھ اس یدید نے گھوڑے اور خچر بنوائے جو تین دن تک مسجد نبی کے حال کے اندر پشاب اور لد کرتے رہے بڑا عجیب مضمون آج آپ نے مجھے دیا ہے غیروں کی بات کرنے کی دل نہیں کرتا لیکن یہ میرا حوصلہ میں پھر بھی کر رہا ہوں وہ پیر نصیر الدین شہد صاحب رحمت اللہ علیہ وآلہ ان کا ایک شعر ہے ان کا پہلا فکرہ تو مجھے یاد نہیں آرہا وہ کہتا ہے کہ کیوں نہ نصیر بھیجوں میں لانت یدید پر کیوں نہ نصیر بھیجوں میں لانت یدید پر یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے میرے گھر کے ساتھ نہیں یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے اتنی دانگ تو دے دو کہ میں اپنے دشمن کی بات کر رہا ہوں میں اپنے دشمن کی بات کر رہا ہوں تین دنیں خچر بن دے مسجد نبوی کو تعلیٰ لگے لوگ بھرگ دے تین دن تک مصطفیٰ کی مسجد سجدہ قیام سے محروم رہے نمازیں بند ہو گئی یدانیں بند ہو گئی حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ حضور کے پائے کے صحابی ہیں مشکات شریف میں یہ پورا واقعہ آپ کو بھی لگا آپ فرماتا ہے کہ میں نکلنے لگا دیکھا تو چاروں طرف یدیدی فوج تھی میں ڈر کے مارے کہ قتل نہ ہو جائے میں حضور کے ممبر کے نیچے چھپ کے بیٹھ گیا آقا علیہ السلام کے ممبر کے نیچے میں چھپ کر بیٹھ گیا تین دن میں نے ممبر کے نیچے بھوکے پیاسے گزارے چب تک یدید کا مسجد پر محاصرہ رہا کب ذرا میں بھوکا پیاسا بیکھا رہا آپ فرماتے ہیں میری دو نمازیں کدا ہو گئیں دو نمازیں کدا ہو گئیں کس طرح بھئی اس وقت نہ موبائل تھا نہ گھڑی تھی کہ آپ ٹائم دیکھ لیتے کہ دور کا وقت ہو گیا اثر کا وقت ہو گیا ہے رات کو ٹائم کا پتہ چلتا تو ستارے دیکھ کر دن کو ٹائم کا پتہ لگاتے تو سایہ دیکھ کر سورج کا سایہ دیکھ کر اب بندہ اندر کمرے میں چھپا بیٹھا ممبر کے نیچے وہ بھی اسے کیا خبر کے کونسی نماز کا وقت آگیا ہے اور کونسی کا نہیں ہے آپ فرماتے ہیں جب اتنے میری نماز کدا ہوئی نا مجھے دکھ ہوا میری آنکھوں سے یانسو چھل کے میں نے چہرہ مصطفیٰ کی قبر کی طرف کیا آقا کے روضہ کی طرف چہرہ کر لی اور کیا یا رسول اللہ میرا جرم کوئی نہیں میرا قصور کوئی نہیں مسجد نبی پر کبتہ ہو چکا ہے وقت کے یدید کا اذان کا ٹائم کا پتہ نہیں چلتا نماد کا پتہ نہیں چلتا یا رسول اللہ مدد فرمائی مشکات شریف کی عبارت دے رہا ہے اور سعید بن مسجا فرماتے ہیں اس دن سے لے کر بکیہ تین دل فجر کا وقت ہو یا زہر کا زہر کا ہو یا عصر کا عصر کا ہو یا مغرب کا مغرب کا ہو یا عشاء کا فرمایا جس نماد کا وقت ہوتا مجھے مصطفیٰ کی قبر سے اعدان کی عباد آتی تھی حضور قبر میں اعدان دے کر کہتے تھے سعید نماد پڑھ لے وضور کی قبر انور سے مجھے عباد آتی تھی پھر اس کی یاگ یہاں پر تھنڈی نہیں ہوئی کچھ دنوں کے بعد اس نے خانہ کعبہ پر حملہ کی خانہ کعبہ پر شاید وہ بھول گیا تھا کہ یہاں ہاتھی والے بھی آئے تھے اور اللہ پاک نے ان کو کوئی بڑی فوجوں سے نہیں مروایا اللہ نے جب بھی باطل کا کچھلا کیا ہے نا بڑی بڑی فوجوں سے نہیں کیا اس لیے نے کیا کہ وہ بتانا چاہتا ہے کہ میں تم لاکھوں آ جاؤ اس کا ایک کن ہی کافی ہے آپ فیرون کو دیکھئے کسی فوج سے نہیں مروایا دریا کی لہروں سے مروایا نمرود کو دیکھئے ابراہیم کی فوج سے نہیں مروایا اللہ نے فرمائے میرے پاس ایک اور فوج بھی ہے اور فوج بھی ہے اور وہ فوج آج کل رات کو آپ پر بھی حملہ کرتا ہے بجلی چلی جائے تھے مچھر مچھروں کی فوج کو بھیجا اور ان مچھروں کی فوج میں ایک لنگڑا مچھر تھا اس پوری فوج میں ایک لنگڑا مچھر تھا فرمایا موٹا تازہ مچھر نمرود کو نہ مارے طاقتور مچھر نمرود کو نہ مارے اے لنگڑے مچھر تو بیمار بھی ہے لنگڑا بھی ہے کمزور بھی ہے تیری ڈیوٹی ہے کس بد وقت کو کچل دے لنگڑے مچھر سے مروایا نمرود کو لنگڑے مچھر سے ابو جہل کی باری آئی تو علی سے قتل نہیں کروایا امیر حمزہ سے قتل نہیں کروایا وہ عمر جس سے شیطان بھاگتا ہے اس سے قتل نہیں کروایا فرمایے میرے مصطفیٰ کے ننے غلام کریں گے چھوٹے چھوٹے بچوں نے قتل چھوٹے چھوٹے بچوں ہاتھی والے آئے ابابیلوں سے مروایا حضرت عبد المطلب نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ بھئی ہر شیعہ کا کوئی مالک ہوتا ہے میں مالک ہوں اپنے اونٹوں کا میرے اونٹ واپس دے قابے کا مالک خدا ہے تو جان اور خدا جانے پھر خدا نے مالک بن کے دکھایا مالک بن کے دکھایا ابابیلوں کے فوجہ اتباہ کر دی یہ بدباہ یہ ساری کاری قبول کر چلا ہے قابے پہ حملہ کر دی قتب تاریخ میں آتا ہے قابے کا غلاف جل گیا انہوں نے آگ لگا دی قابے کی غلاف کو آگ لگا دی قابے کا غلاف جل گیا اور قابے کی چھت کی اندر ایک بہت بڑا اساسہ تھا جس اساسے سے آج کا مسلمان محروم ہو چکا ہے اور وہ یدید کی وجہ سے وہ کیا تھا آپ کا معلوم ہے جنت سے ایک دنبا آیا تھا اسماعیل کی قربانی کی پاس ابراہیم علیہ السلام کے پاس جنت سے ایک دنبا آیا تھا اسماعیل اسلام کے فدیہ کے طور پر اسے دبا کیا گیا اس کے جو سنگھ تھے نا اس دنبے کے جو سنگھ تھے وہ خانہ کعبہ کی چھت میں پیوست تھا جب وہ چھت جلی ساتھ ہی وہ سنگھ بھی جلی برنہ شاید آج تک لوگ ان سنگھوں کی زیارت کرتے وہ سنگھ بھی جلی ایک حدیث پاک جس کا میں آج سیاک و سباک آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں جہاں سے لوگوں کو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے غلط فہمی وہ ایک حدیث ہے کسطنطنیہ بار صحیح بخاری میں بھی یا دیگر کتابوں میں بھی یا کہ آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک بشارت دی تھی اب آج وہ حدیث بھی سن لیں اس کا سیاک و سباک بھی سن لیں اور ذہنوں سے جب غالطہ دور کر دو کہ اس حدیث کے ذمرے میں یہ لائین بھی آتا ہے آقا نے فرمایا ٹیسرِ روم کے ایک شہر پر کتاب پر اس نے نام کسطنطنیہ آیا ہے مسلمان اس شہر میں جہاد کریں گے اور جو پہلا بیڑا جہاد کے لیے کسطنطنیہ روانہ ہوگا اس بیڑے کا جو بھی سوار ہوگا محمد اسے جنتی قرار دے گا وہ جنت میں جائے گا آقا نے اپنی زندگی کے اندر مبارک دے گئی بشارت دے گئی اب بعد لوگوں کا یہاں غلط فہمی ہے کہ کسطنطنیہ کی جنگ میں تو یدید بھی دیا ہے لہذا اس پر بھی حضور کے فرمان کے مطابق جنت لازم ہو گئی آج بتاتا ہوں کہ یہ گیا تھا پر کیسے گیا تھا اصل حقیقت کو بیان کرنا چاہیے اس سے نکار نہیں ہے یہ کسطنطنیہ کی جنگ میں گیا ہے یدید مجھے کوئی نکار نہیں ہے لہذا ان کے کتابوں میں آیا ہے گیا تھا پر گیا کیسے تھا یہ بات بڑی مدے کی اور سننے والی ہے جب پہلا بیڑا تیار ہوا نا یہ گیا تھا حضرت امیر معاویہ کے دور میں پہلا بیڑا تیار ہوا باپ نے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ تو ان کی قیادت کر تو اس فوج کی قیادت کر اور اس بیڑے کو لے جاک اس تندنیہ شہر میں اگر یہ چلا جاتا تو ہمیں حضور کی عدیث پر کوئی شک نہ کل تھا نہ آج ہے نہ قیامت تک رہے اس نے انکار کر دیا کیونکہ عدلی بدبخت تھا عدلی بدبخت تھا اور اس سے بڑے بڑے کارنامے سارے انجام ہونے تھے یہ جنت جو کہ صف میں کیسے آ سکتا تھا اس نے کہا ادھر تو پانی نہیں ملتا بھوک لگتی ہے کھانا نہیں ملتا وہاں پر میں مرنے کے لیے پیدا ہوں میں کوئی جنگے لڑنے کے لیے پیدا ہوں یہ بات کو جواب دے رہا یہ پہلے بیڑے میں نہیں گیا یہ پہلے بیڑے میں دنیا کا کوئی فرد مجھے یہ بات دکھا دے اس کے بعد بتیس دن کے بعد کتنے بتیس دن کے بعد دوسرا بیڑا گیا باپ نے اس کو پھر بلائی اس نے کہا اب دوسرا بیڑا جا رہا ہے لہذا اس بیڑے کی کمانڈ تو کر لوگ مجھے تانے دیتے ہیں کہ اور لوگوں کو تو بیج رہا جا پہ تو اپنا بیٹا ترہ لونڈا گھر بیٹا ہوا ہے کچھ میری عزت کا خیال کر اس نے کہا جو میں یہاں یاشی کرتا ہوں وہ مجھے وہاں کہاں ملے گی یہ دوسرے بیڑے پر نہیں گیا ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ تیسرے بیڑے پر گیا ایک روایت میں آتا ہے کہ چوتھے بیڑے پر گیا بھئی مجھے اس سے غرض نہیں یہ گیا کیسے یہ بھی سنوے ادھر اب کچھ لوگ شہید بھی ہوئے بھوکے بھی مرے پیاس پیاس بھی آئی ٹنگی بھی آئی لوگ گھاس کھا کر گزارہ کرتے تھے نیچے سوتے تھے جب اسے پتا چلا نا کہ وہاں مسلمانوں کی یہ حالت ہو رہی ہے جنگ میں اس تنطنیہ میں جنگ میں یہ حالت ہو رہی ہے اس نے اپنی لونڈیوں کو بلایا اس کے کمرے میں ہر وقت نوجمال لڑکی رہتی تھی جنہیں کے ساتھ جب بدفعلی کرتا تھا اپنی لونڈیوں کو بلایا اور بلا کر کہتا ہے مجھے مبارک دو لونڈیوں نے کہا کس بات کی کہتا ہے مبارک کس بات کی کہ دیکھا مسلمانوں کا وہاں کی حال ہو رہا ہے میرا باپ مجھے بھی اس عذاب میں ڈالنا چاہتا تھا اس کے لفظہ روایت میں کتابوں میں میرا باپ مجھے ظنیل کرنا چاہتا تھا اس عذاب میں مجھے ڈالنا چاہتا تھا مجھے مبارک دو کہ اللہ نے مجھے اس عذاب سے بچا لیا مبارک وصول کر رلونڈیوں سے اچھا بات چلتے چلتے حضرت امیر معاویہ تک پہنچی انہوں نے صبح بولا لیا انہوں نے کہا رات کو تُو نے یہ تمسکر اڑایا ہے ایک تُو گیا نہیں الٹا مذاق کرتا مسلمانوں کا چال اس بیڑے میں تجھے دھکے سے بھیجو اب وہ تیسرا تھا یا چوتھا تھا باپ نے کہا اب تجھے سزا کے طور پر بھیج رہا ہوں کہ تُو بھی جا ادھر تُو بھی پیاس برداش کر تُو بھی بھوک برداش کر تُو بھی ادھر مر تُو جے پتا چلے کہ تخلیف کیا شاہ ہوتی ہے باپ نے بھیجا سزا کے طور پر مولوی نے پکڑ کے جنت میں داخل کر دی باپ نے بھیجا سزا کے طور پر اور نام نے ہادم اللہ نے پکڑ کر جنت میں داخل کر دی بھئی یہاں ایک سوال ہے اگر سزا کے طور پر نہیں بھی بھیجا کوئی اس بات پر ضد پیار جائے اگر سزا کے طور پر نہیں بھی بھیجا تو حضور کی حدیث کی عبارت پڑھ لڑ آقا نے فرمایا جو پہلے بیڑے میں جائے گا آئے حضور نے فرمایا جو پہلے بیڑے میں جائے گا اس پر جنت واجب ہے یہ بغیرت تو جا ہی تیسرے میں رہا یہ تو صاف میں نہیں آتا اور جہاں میں رکھ کر ایک اور علمی بات آپ کو بتا دوں اگر آپ سننا چاہیں ایک علمی بات بناتا یہ جو حضور فرماتے ہیں کہ یہ کام کرو گے تو جنت واجب یہ کام کرو گے تو جنت واجب تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بس وہ کر لو تو جنت واجب باقی سب چھوڑ آقا نے نہیں فرمایا کہ جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ داخل الجنہ وہ جنت میں داخل فرمایا حضور نے کہ نہیں فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس کا مطلب ہے کہ میں نے پڑھ لیا اب میں شراب پینوں چوری کروں جوہ کھیلوں بدماشی کروں قتل کروں فراد کروں دھوکہ کروں حرام کھاؤں جو کرتا رہوں لا الہ تو پڑھ لیا کوئی ہے توک کی بات نہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے پھر لا الہ الا اللہ کی تقادے بھی پورے پھر اس کے لوازمات بھی پورے کائے یہاں پر مجھے پھر ایک حدیث یاد آگئی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے جس کے پاس یہ چابی ہوگی دروازہ کھول کے جنت میں جائے گا یہاں پر تھوڑا صحابہ کو بھی مغالطہ آیا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر لا الہ کی چابی پاس ہو تو پھر نماز روزے سے تو بندی کی چھوٹی ہوگی چابی جو پاس ہے معاشر میں اٹھیں گے سیدھے جائیں گے چابی پاس ہے مردی سے طالع کھولا جو جنت میں فلیٹ پسند آیا اس پہ چودری صاحب بڑے دمان ہوگے کیا ایسی ہوگا حضور نے فرمایا نہیں تمہیں خبر نہیں کہ چابی کے ساتھ دندے بھی ہوتی ہیں تمہیں نہیں پتا کہ چابی کے ساتھ دندانے بھی ہوتی ہیں یا رسول اللہ وہ دندانے کیا ہیں فرمایا نماز روزہ حج زکاة اور عمل صالح یہ اس چابی کے دندے جب تک دندے پورے نہ ہوتا اللہ نہیں پھلا کرتا ہزار چابیاں پاس ہوتا تو ظالموں کوئی کیٹا گری بھی ہوتی ہے کوئی اصول بھی ہوتا ہے میں تو یہاں یہ کہنے کی جو رب بھی کرتا ہوں کہ بل فرد اگر یہ پہلے بیڑے پر بھی گیا ہے انہا کہ گیا نہیں گیا کتنے میں ہے تیسرے یا چونکہ دو نرویت ہے تیسرے یا چوتھے میں چلو فرد کیا فرد کیا فرد کیا یہ پہلے بیڑے میں گیا ہے تو کیا بیڑے میں چلے جانے سے جنت واجب ہو گئی بے شک یہ حسین کے لبوں پہ چھڑی مار کے کہے کہ میں نے اہد والوں کا بدر والوں کا بدرہ لے لیا جنت پھر بھی واجب کیا کربلا میں خاندان مصطفیٰ کا سارا خون باہ دے بیڑا پھر بھی جنت ملے جائے گا کیا مسجد نوی میں کھوڑوں کے پشاپ کروائے بیڑا پھر بھی جنت ملے جائے گا خانہ کعبہ کا غلاف جلوا دے کیا بیڑا پھر بھی جنت ملے جائے گا اس بیڑے کے بھی تو کچھ تقاضی ہیں یہ غلط فہمی ہے صرف اس دور میں بھی نہیں اس دور میں بھی ہیں جلے لوگوں کی حضور بابا فرید و دین کے دربار پہ بشتی درواز ہے ہم نے بھی یہی بنا رکھا کہ اداجو گزر گیا جنت میں جائے گا یہ بات نہیں ہے ہم نے بھی یہی تصور بنا رکھا بندہ کیا کیا روئے اس قوم کو میں کیسے سمجھا ہوں کہ جو درست شرابی گزر گیا تب بھی جنتی زانی گزر گیا تب بھی جنتی موجیاں نا اگر سرزی آ رہی ہے دھندے پڑیں گی کون بھدو کرے ڈھنڈے پانی سے بس دس مورمک بابا کے دروازے سے گزر جائیں گے یہ تصفر غلط ہے اس کا مقصد کو جور ہے کہ ارے جنتی دروازے سے گزرنے والوں اب کام بھی جنتیوں والے کرنا اب کام بھی جنتیوں والے کرنا یہاں میں ایک اور حدیث آپ کو سنا دوں حضرت ربیہ ربیہ اللہ تعالیٰ حضور نے فرمایتا ربیہ مانگ جو مانگتا دیتا ہوں مشہور حدیث ہے جو مانگتا ہے دیتا ہوں آپ نے فرمایا حضور جنت میں آپ کی رفاقت چاہتے ہیں جنت بھی مانگ لی دیکھو جواب کیسا ہے دونوں چھئے مانگ لی جنت بھی مانگ لی اور حضور کی دوستی بھی مانگ لی حضور جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے تو آقا نے یہ نہیں فرمایا مل گیا حدیث کے لفظ پڑھئے آقا نے فرمایا پھر سجدوں سے میری مدد کر پھر سجدوں سے میری مدد کر تو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو آقا فرما دیں یہ عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے تو فقط وہ عمل جنت میں نہیں لے جاتا جب تاکہ بقیہ عمال بھی جنتیوں والے نہ ہوں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کمینہ اس بیڑے میں گیا ہی نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر گیا بھی ہے تو پیچھے بقیہ سارے عمال ایک طرف خدا کر کے فقط اس بیڑے میں بٹھا کر جنت میں داخل کر دے اگر جنت حسین کی ہے اور ہے اگر جنت حسین کی ہے اور ہے تو یزید تو یزید رہا یزید کا سایہ بھی نہ جائے گا یزید کا سایہ بھی نہ جائے گا آئیے آپ کو آپ میں کچھ آئیمہ کے اقوال بتا لیں ان کے یزید کے بارے اقوال کیا ہے کبار آئیمہ جن پر کل اہل سنت کا دار و مدار ہے کل اہل سنت کا دار و مدار ہے امام سجد محمود علوسی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے روح المعانی تفسیر لکھی اتنے اتھینٹک امام اتنے اتھینٹک امام آپ فرماتے ہیں آپ نے حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نکل کی امام عاظم ابو حنیفہ فرماتا ہے یزید کے متعلق لوگوں کے دو اقاعد ہیں کتنے دو اقاعد ہیں کچھ کا فتوہ ہے کہ فاسق و فاجر ہے بدتی ہے لانتی ہے بد کردار اور امام احمد بن حنبل جیسوں کا فتوہ ہے کہ کلیتاں کافر ہے کلیتاں کافر ہے اور سنو اس معاملے کے اندر بے شک میں ہنفی ہوں ہنفیت اپنی جگہ ہنفیت میں کوئی دڑاڑ نہیں آتی ہے ہنفیت میں کوئی کمی نہیں آتی ہے لیکن میرا ووٹ اس معاملے میں امام احمد بن حنبل بسا ہے میں ذاتی طور پر یزید کو کلیتاں کافر سمجھتا میں ابھی اس کا کفر ثابت کرتا ہوں اس کی زبان کے لفظ لکھ کے لائے ہوں کتابوں سے ڈھونڈڈونڈ کر تو اس کی زبان خود بتاتی ہے کہ میں کافر ہوں یزید کا اب مسلمانوں میں شمار نہیں ہوتا اس کا شمار کافرین میں ہے کافرین میں جب اس کے سامنے امام علی مقام کا سر لائے گیا تاریخ دمشق اٹھائی ہو روح المعانی میں بھی ہے اللہ معلوسی فرماتے ہیں کہ جب اس کے سامنے امام علی مقام کا سر لائے گیا اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اس نے میرے امام کے لبوں پہ ماری اس نے میرے امام کے لبوں پہ ماری اور اس نے تین جملے بولے اس کی زبان کے میں لکھ کے لائے ہوں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اس نے پہلا جملہ یہ بولا تھا پہلے جملہ کہ آج مجھے مبارک دو میں نے اپنے بدر والے بدرگوں کا بدلہ لے لی بدر میں حضور کے خلاف مسلمان